ہلو سٹوڈنٹس گوڈ مورننگ ہاواریو اول ای بیسی اولار فائن ٹوڈی ویلڈو ورک سیٹ فورٹین پسو پالن بھوجن بھنڈارن اور ستھائی جیون کی اور تو ہم سٹوڈنٹس اب ہسٹری میں آپ کے سمجھک بگیان میں کیسے جو ہے آدھونک مانو آدھونک انسان بنا آدھی مانو اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہجاروں سال کے درمیان مانو نے دھیرے دھیرے پسو پالن اور کھیتی کو اپنا لیا جو آدھی مانو تھے زیادہ پرانے تھے وہ شکار کرتے تھے اور ماس کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جو ہے مانو کا وکاش ہوتا گیا وہ پھر انہوں نے پسو پالن اور کھیتی کو اپنا لیا پسو پالن کیوں کرتے تھے دودھ اور ماس پرابت کرنے کے لئے اس نے پسو پالن سرو کیا جو بھوجن کا ایک اچھا سروت ہے اب پسو سے جو ہے دودھ بھی مل جاتا ہے دودھ ہماری صحت کے لئے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے اور جانوروں سے ہمیں ماس بھی ملتا ہے تو دونوں کام جو ہے ان کے پورے ہو جاتے تھے پسو پالن سے واسطہ میں پسو پالن چرتا فرتا خد بندار ہے جب مانو نے پودھی ہوگا نے شروع کیے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک ہی جگہ پر لمبی سمیت تک رہنا پڑا دیکھو پسو پالن میں جو پسو ہے وہ کیا ہے وہ کھادے بنداری ہے دودھ پینے کے لئے ملتا ہے ماس کھانے والے ماس کھاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر دھیرے دھیرے کیا کہ منوشیہ نے پودھے ہوگانے شروع کر دی آپ کو پتہ ہے پودھے کے لئے تا ایک جگہ پر رہنا پڑے گا کیونکہ پودھوں کو پانی بھی دینا ہوتا ہے ورنہ سوک جاتے ہیں بیچ بونے سے لے کر فصلوں کے پکنے تک پودھوں کو سچائی کرنے کھر پتوار ہٹانے جانوروں اور پکشیوں سے ان کی سرکشہ کرنے جیسے بہت سے کام اس میں سامل تھے اناج کو بھوجن اور بیچ دونوں ہی روپ نے بچا کر رکھنا اوشک تھا اس لئے لوگوں کو اس کے بندارن کے بعد سوچنے پڑی اب بھوجن ملنے لگا اناج ملنے لگا تو ان کو سرکشت کیسے رکھا جائے تو ان کے بندارن کے بعد آئی اس طرح مانا انہیں ستھائی جیون کی اور اپنے قدم بڑھائی پراترت ویدھوں کو کچھ ستھلوں پر جھوپڑیاں اور گھروں کے نشان ملے ہیں جیسے کہ بورز ہوم کسمیر میں لوگ گڑھے کے نیچے گھر بناتے تھے جنہیں گرد ہاؤس کہا جاتا ہے ان میں نیچے اترنے کے لئے سیڈیاں ہوتی تھی ان گھروں میں انہیں تھنڈ کے موسم میں سرکشہ ملتی ہوگی کیونکہ تھنڈ میں گرد میں چلے جاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں جمین کے نیچے والے گھر میں اس پرکار مہرگڑ ورطمان پاکستان میں ستھیتے مہرگڑ پہلے انڈیا میں تھا جب پاکستان الگ نہیں ہوا تھا سے چکور تتھا آیتہ کار گھروں کے اوسیس ملی ہیں پرتے گھر میں چار اوسیس زیادہ کمرے ہوتے تھے جن میں کچھ کمرے سنبھوتے ہیں وندھارن کے کام آتے ہوں گے دیہ بھیست تھانے جہاں کستری پروشوں نے اس شتر میں سب سے پہلے جو گہوں گانا اور بھیٹ پکٹری پالنا سیکھا یہ دیکھیں اس میں یہ مہرگڑ کے گھر کا چترین انہوں نے دے رکھا ہے یہ جو ہے انڈیا کا میپ ہے اس میں بھی جو ہے پلیسز دکھا رکھے ہیں مہرگڑ میں ایسی کئی کبریں ملی ہیں جن میں مرتقوں کے ساتھ کچھ سامان بھی رکھے جاتے تھے ایک کبر میں مرتق کے ساتھ ایک بکری کو بھی دفنائے گیا تھا ساید لوگوں کی آستہ تھی کہ مرتو کے بعد بھی جیون ہوتا ہے یہ سب ہمیں کہاں سے ملی ہیں مہرگڑ سے سکاری معنو کے لئے پسو پالن اتنا زیادہ مہتب پون کیوں ہو گیا اپنے ویچار لکھیں دیکھو پسو پالن کیوں مہتب پون ہو گیا تھا سکاری معنو کے لئے پسو پالن دودھ اور ماس پرابت کرنے کے لئے بہت اچھا سروت تھا دودھ پینے کے لئے مل جاتا ہے اور ماس بھی جو ہے جانوروں کے ماس بھی ملتا ہے تو وہ اچھے سروت ہو گیا پسو پالن ان کے لئے انسان کے لئے واسطہ میں پسو پالن ان کے لئے چلتا پھرتا خادے بندار تھا جس کے کارن پسو پالن ان کے لئے زیادہ مہتب پون تھا اوکے سٹورینٹ اب نیکسٹ قویشن پر چلتے ہیں نیکسٹ قویشن کیا ہے ہمارا پرشن ٹو کھیتی کرنے والے لوگ ایک استحان پر لمبے سمیت تک کیوں رہتے تھے کیوں کہ پہلے بیج بہتے ہیں بیج بہنے کے بعد جو پودھے ہوتے ہیں تو ان کو پانی کی ضرورت ہوتے ہیں تو انہیں پانی کون دے گا جو ہاں پر لوگ رہیں گے کسی بھی پودھے کی بہائی سے لے کر فل آنے اور پھر بیج تیار ہونے میں کئی مہینوں سے لے کر سال لگ جاتے ہیں ہنی وجہوں سے آرمبک لوگ لمبے سمیت تک ایک ہی جنہے پر رہتے تھے اوکے اب ہمارا نیکسٹ قویشن قویشن نمبر تھری بورز ہوم اور میہر گھڑ میں پائے گئے آواز یہ ست لوگ کی وسیستہ بتائیں یہ دیکھیں بورز ہوم کی کیا وسیستہ تھی یہ اس کا انصور آپ دیکھیں یہ دیکھیں بورز ہوم بورز ہوم میں لوگ گڑھے کے نیچے گھر بناتے تھے جنہیں گرد ہاؤس کہا جاتا تھا انہیں نیچے اترنے کے لئے سیڈیاں ہوتی تھی انہیں گھروں میں انہیں تھنڈ کے موسوں میں سرکشہ ملتی ہوگی تو یہ تھا ہمارا بورز ہوم اب دیکھیں مہر گھڑ بھی کیا ہے چکور تحت آئیتہ کر گھروں کے اوسیش ملے پر تیک گھر میں چار یا اس سے جیادہ کمرے ہوتے تھے جن میں سے کمرے سنبھلتے ہیں جن میں سے جن میں سے کچھ کمرے سنبھلتے ہیں بھندھارن کے کام آتے ہوں گے بحیث تھان ہے جہاں کیستری پر سنے اس چھتر میں سب سے پہلے جو گہوں گانا اور بھیڑ بکڑی پالنا سیکھا تو بورز ہوم کیا ہوئے ہمارے جمین کی نیچے گھڑے بنا کر جو گھر ہوتے ہیں اس کو بورز ہوم کہتے ہیں اور بھیڑ گھڑ میں کیسے پائے گے چکور اور آئیتہ کا گھر ملے اوکے اب نیکسٹ قیشن قیشن نمبر فور گرد ہاؤس کا چھتر بنائے گرد ہاؤس کیا ہے جمین میں نیچے گھڑے پر گھر بنانا یہ دیکھیں آپ کو ایسا یہ دیکھیں آپ کو یہ گرد ہاؤس ہے یہ دیکھو جمین کے نیچے جو ہے یہ گھر بنانا ہوا ہے تو آپ کو ایسا گھر کا چتر بنانا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ورکشیٹ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی thank you for watching have a nice day